موسیقی موسیقی بلایا گیا ہے اس کے سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں شہر ناندیڑ کے اندر جو کرونا سے متعلق مریض پائے گئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو بیماری یہ نہیں دیکھتی ہے کہ مسلمان ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں یا جین ہیں یا بدسٹ ہیں بیماری کسی کو بھی آ سکتی ہے لیکن آپ لوگوں سے متعلق تو نہیں ان میڈیا سے متعلق ہماری بات ہے جو خصوصا غلط پروپیگنڈا کر کر جو ہے ہر کام کو مذہب کے نام پر نشانہ بنا کر ایک طرح کا ہوا کھڑا کرتی ہیں ہماری بات اس میڈیا سے ہیں جو غلط طریقے سے پروپیگنڈا کرتی ہیں غلط طریقے سے باتوں کو پھیلاتی ہیں ہم ان میڈیا کی شدید مخالفت کرتے ہیں مرض ہوتا ہے بیماری بیماری ہوتی ہیں اس کو کسی مذہب کے نظریہ سے نہیں دیکھنا چاہیے اس کو کسی کمیونٹی سے متعلق بھی نہیں دیکھنا چاہیے بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے لیکن دیکھائے جا رہا ہیں کہ گودی میڈیا جس کو کہا جاتا ہے وہ مستقل جو ہے پہلے انہوں نے بیماری کو ہندو مسلم کروا دیا اور تبلیغی جماعت سے جوڑ کر جو ہے پورے ملک بھر میں جو ہے تبلیغی جماعت سے متعلق بدنامی کرنا شروع کر دیا اب اس کے بعد جو ہے اچانک ہمارے سکھ برادری ہمارے سکھ بھائیوں کے متعلق جو مریض پائے گئے اب اس سے متعلق جو ہے یہ ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے تو بہت زیادہ تعداد کے اندر پائے گئے اور ان سے متعلق غلط جو ہے تو میڈیا پروپائیگنڈا کر رہی ہیں حالانکہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں اس لیے کہ جس وقت میں ہمارے بھارت کے اندر لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کرنے والے پرائم منسٹر ہیں اور انہوں نے کسی کو بھی ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کا موقع نہیں دیا اصل قصوروار وہ ہے کسی بلا وجہ جو ہے ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ بنانا اور ایک کمیونٹی کو جو ہے تو تنقیق کا نشانہ بنانا کسی بھی طرح درست نہیں ہے اور ہم آپ کے چینل سے جو ہے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم ان حالات کے اندر ہمارے سکھ بھائیوں کے ساتھ ہیں اور کل جماعتی تحریک کے تمام ذمہ داران اور بحیثیت مسلمان ہم جو ہے سب کے سب سکھ بھائیوں کے غم میں شامل ہیں ان کے جو ہے تو بیماروں کی تیمارداری میں ہم شامل ہیں اس لیے کہ بیمار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اس بات کی میں جو ہے تو خصوصاً آج جو ہے تو اس کی وضاحت کرنا جو ہے تو بہت مناسب سمجھتا تھا اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بلائے گیا اور اس کی وضاحت کی گئی ہے اس وقت کرونا وبا کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جو مہاماری کی صورت پیدا ہوئی ہے اس سے بڑھ کر افسوسناک اور تکلیف دے صورتحال جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ گوڈی میڈیا کا کردار ہے کہ پہلے دن سے جب سے ہمارے ملک میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے اس کو مخصوص مذہب سے جوڑ کر ملک کے اندر نفرت اور عداوت کی جو ہے نفرت اور عداوت کو پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے پچھلے دنوں جماعت تبلیغ سے وابستہ افراد کو اس معاملے میں غسیٹا گیا اور اب بہت تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے شہر ناندیڑ میں سکھ برادری سے متعلق کچھ افراد چونکہ کرونا سے پوزیٹیو پائے گئے ہیں ہم مصیبت کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہے اور ان سے ہمدردی کا اظہار خیال کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گوڈی میڈیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ طرز عمل ملک کے اندر نفرتوں کو پیدا کرنے والا اور ہم آہنگی کو ختم کرنے والا ہے اس روش کو ختم ہونا چاہیے اور بیماری کا جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی درہم نہیں ہوتا اس کو کسی مخصوص مذہب سے جوڑنا انتہائی بدبختانہ اور غیر اخلاقی بات ہے یہ اس کی ہم پرزور مذہبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے مسلم کمیونٹی کے افراد سے ہم لوگیں کہنا چاہیں گے کہ رمضان کی سب سے بڑی اور عظیم الشان عبادت جو مانی جاتی ہے وہ تراوی کی نماز ہے تراوی کے سلسلے میں ہم مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس مبارک مہینے میں اگرچہ ہمیں سال میں ایک مرتبہ تراوی کا موقع ملتا ہے لیکن چونکہ ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہے اس لئے تراوی کا احتمام صرف اپنے اپنے گھروں ہی میں کریں اور اپنے اپنے گھروں میں صرف اہل خانہ کے ساتھ کریں گھروں میں اڑوس پڑوس کے افراد کو جمع کر کے زیادہ مجمع نہ کریں اصل مسئلہ نمازوں کے گھر میں پڑھنے کا نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ سوشل ڈسٹینسنگ اور سماجی دوری کا ہے جس کو مینٹین کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ وبا سب سے زیادہ پھیلنے کے اس کے امکانات سماجی دوری کا خیال نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے لہٰذا اس کا خیال کریں اسی طرح کہ ہم یہ عید پرانے کپڑوں میں منائیں گے اس مرتبہ کی عید ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک بلکہ پوری دنیا تقریباً ایک سو تری انہو چور انہو ممالک اس وبا سے لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایک گوران کی کیفیت پیدا ہے ایسے وقت میں ہمارا خوشیہ منانا عید کے لئے اپنے بچوں کے لئے نئے کپڑے خریدنا یہ ایسے ہے جیسے ہم سارے حالات سے آنکھ مون کر اپنی دنیا میں مست ہیں یہ غیر اخلاقی بات ہوگی اس لئے ہم اس سال اپنی عید کے قربانی دیتے ہیں نئے کپڑے بالکل نہیں بنائیں گے نئی خریداری نہیں ہوگی پرانے کپڑوں میں انشاءاللہ ہم لوگ عید منائیں گے اور اس کا احتمام ہم تمام مسلمان کریں گے جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ناندیڑ جو پہلے کے گرین زون میں تھا پھر اس کے بعد ہیلو میں آیا اور اب ریڈ زون میں آ چکا ہے بلکہ اب ڈینجر زون میں داخل ہو رہا ہے ان حالات کے اندر ہمارے ناندیڑ میں بھی کچھ کرونا پوزیٹیو جو ہے پائے گئے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے ہمارے اخلیتی فرقے سے ہے کیونکہ موجودہ حالات میں ہمارے ملک کی میڈیا نے خاص طور پر اخلیتوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش رچی ہے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور جو بھی کرونا پوزیٹیو دکھا کہا یہ تبلیغی ہے اور اب ایک ہمارے سکھ سمودائے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کی سختی سے مضامت کرتے ہیں اس سال جو ہے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں اس لئے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم لوگ اس بار عید میں جو ہے نئے کپڑے نہیں پہنیں گے بلکہ کسی کے پاس اگر نئے کپڑے ہیں تب بھی وہ پرانے کپڑوں کو اس طرح کر کے پہنیں گے اور جن کو عید کے لئے نئے کپڑے خریدنے تھے ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے کپڑے جوتے وغیرہ کی جو رقم ہیں آپ اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کیجئے اس لئے کہ ان حالات کے اندر اگر ہم خوشی کا اظہار کریں گے تو یقیناً یہ بڑے افسوسناک بات ہے اور ساتھی ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو معاملہ ہے دیکھا جا رہا ہے کہ افطار میں اگر تھی زیادہ بھیڑ نہیں ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ پھر بھی بھیڑ کر رہے ہیں تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چونکہ آپ تھرڈ ٹائم لوگ ڈان بڑھ چکا ہے اس کے بعد آگے بھی بڑھیں گا ہم کو ہو تو یہ سکتا ہے کہ عید کی نماز بھی ہم کو گھر میں ہی پڑنا پڑے گی لہذا آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسی کا خیال رکھیں